بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ اور میں زفر ندیم ہوں سلویکیا کا شارٹ سٹے ویزا پاکستانی پاسپورٹ پہ کیسے حاصل ہوگا اس کا کیا پروسیجر ہے کون کون سے ڈاکومنٹر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سلویکیا سنٹرل یورپ کی ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے شنجن میں اس کا شمار ہوتا ہے یوروز کی کرنسی ہے اور بورڈرز میں چیک ریپبلک یوکرین پولینڈ ہنگری اور آسٹریہ لگتے ہیں صرف یوکرین وہ کنٹری ہے جو شنجن میں شامل نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جنگ بھی جاری ہے یورو کرنسی ہے اور آبادی تقریبا 5.4 ملین اگر آپ تمام ڈاکومنٹس کو پراپر طریقے سے ارنج کر لیتے ہیں اور میری گارڈنس کے انتابعہ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ویزا حاصل ہو جائے سلویکیا کا پاکستان میں نہ تو کوئی امبیسی ہے اور نہ ہی کوئی کونسولیٹ ہے تو پھر کس طریقے سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں چیک ریپبلک کی ویڈیو کی تھی اور اس میں شارٹ سٹے ویزا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا سلویکیا کا جو ویزا ہے وہ اسلامات کی امبیسی چیک ریپبلک کی امبیسی ہی سے آپ کو حاصل ہوگا تو جو پرسیجر چیک ریپبلک کا ہے شارٹ سٹے ویزا کے لیے بلکل اسی پرسیجر کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے فالو کرنا ہے اور آپ کو سلویکیا کا شارٹ سٹے ویزا یعنی کہ سی ٹائپ نائنٹی ڈیس میں آپ نائنٹی ڈیس تک کا ویزا آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اٹی ڈیورو فی ہے اس کی اور سنگل ملٹپل اور ڈبل انٹری کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے ایک دوسری ٹائپ ہے سلویکیا کی لانگ ڈی لانگ سٹے ویزا اس کو ہم ڈی ٹائپ کہتے ہیں یا اگر آپ کو ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کرنا ہو تو ان دونوں ٹائپ کے ویزے کیلئے آپ کو ایران کے شہد تہران میں سلویکیا کی جو امبیسی ہے اس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا فیلال میں آج کی ویڈیو میں صرف شورٹ سٹے ویزا یعنی ٹائپ سی کو ہی ڈسکس کروں گا پرسیجر اس کا کیا ہے اس کے سٹیپس سمپل سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ کو وی ایف ایس گلوبل اسلامباد جو سینٹر ہے اس سے اپائنمنٹ لینا ہوگا تقریباً چار مہینے پہلے آپ کو اپائنمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا آپ کو اپائنمنٹ اپائنمنٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس کو ارینج کرنا ہے ایٹی یورو فی پے کرنی ہے اور ایٹی یورو فی اور تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اسلامباد سینٹر پہ اپائنمنٹ والے دن پہنچنا ہے اور وہاں پہ آپ کا بائیومیٹرک ہوگا اور آپ نے انٹریو میں اپیر ہونا ہے انٹریو دینے کے بعد اور ڈاکومنٹ سمٹ کرنے کے بعد آپ کو تقریباً پندرہ دن ویٹ کرنا ہوگا اور پندرہ دن بعد آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ اسلامباد کی امبیسیش سے حاصل ہو جائے گا سلویکیا کا ویزے کے ساتھ تو یہ تو تھا جناب اس کا چھوٹے سا پروسیجر ہم بات کرتے ہیں ان ڈاکومنٹس کی ڈاکومنٹس میں دو ڈاکومنٹس چیک ریپبلک کے میں نے آپ کو بتائیں آل موس تقریباً وہی ڈاکومنٹس ہیں وہ سلویکیا کے ویزے کے لیے بھی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ پاسپورٹ آپ کو چاہیئے سکس منٹس اور اگر لگے میں ٹیویل ہسٹری ہے آپ کی یورپ کی یا سعود ایشیا کی یا کسی اور کنٹری کی تو اس کے ویزاز بھی آپ نے اٹیچ کن رہے ہیں این آئی سی فلائٹ بوکنگ اور اس کے بعد ہے انویٹیشن اگر تو آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے وہاں پر سلویکیا میں یا آپ اگر ٹوریس ویزے پہ جا رہے ہیں اور کوئی ٹوریس ایجنسی ہے اور آپ انویٹیشن بہت آسانی منگا سکتے ہیں تو آپ کو انویٹیشن منگا نہ ہوگا دوسری صورت میں آپ کو کنفرمڈ ہوتل بوکنگ کرنی ہوگی جی میں ریپیٹ کرتا ہوں کنفرمڈ ہوتل بوکنگ کرنی ہوگی صرف ریزیویشن سے کام نہیں چلے گا اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ ہے اور منٹیننس سرٹیفیکیٹ ہے انشورنس سرٹیفیکیٹ آپ کو حاصل کرنا ہوگا پاکستان کی کسی بھی رینونڈ انشورنس کمپنی سے جس کی کوریج جو ہے تقریباً 30,000 یورو تک کی ہونی چاہیے اگر آپ لانگ ڈی ویزا اپلائی کریں گے جب آپ ایران میں اپلائی کریں گے اور وہاں کا انشورنس سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوگا تو وہ ایرانی جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو وہی سے حاصل کرنا ہوگا اگر آپ ایمپلائیڈ ہیں تو ایمپلائی مول لیٹر آفیس کا نو سی لیٹر چاہیے ہوگا تین مہینی کی پیس سلپس اور اگر ٹیکس پیار ہے تو انڈین سرٹیفیکیٹ بزنس کرتے ہیں تو چیمبر کا سرٹیفیکیٹ بزنس سرٹیفیکیٹ اور ٹیکس ٹیٹرن ایف بی آر کی ٹوئی ایرز کے اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کوئی بزنس کرتے ہیں آپ یا کوئی ادھر سورس آف انکم ہے مثال کے طور پہ آپ کو یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں کوئی آن لائن بزنس کرتے ہیں کوئی ایمازون پہ آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں یا کوئی پروپٹیز ہیں آپ کی جہاں سے آپ کو رینٹ آتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی آپ نے شو کرنی ہے جتنا اچھے آپ کی راکومنٹیشن ہوگی جتنی اچھی فائننشل پوزیشن آپ شو کریں گے امبیسی کے آفیسر کے اگینسٹ اتنی آپ کی چانسز ہیں کہ آپ کو ویسا لگ جائے یہ تھے ڈاکومنٹس اس کے اور یہ اس کا پروسیجر میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس باکس میں کوئی کرٹسیزم ہے یا کوئی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہو رائٹ ٹو می آئی وڈ ڈپلائے اس سونے پاسیبل ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ طلب کرتا ہوں تیک کیار اور اللہ حافظ آپ준이 کنٹس bom سونے پاسٍ مر ڈیٹیل میں